گوالیو شہر کے حجیرہ تھانے میں پدست ٹی آئی تمیش چھاری کو ایک یوٹی نے نہ صرف بلیک میل کر ایک بڑی راشوی ہڑپتی بلکہ اس نے ٹی آئی کے خلاف مقدمہ بھی دشکرم کا درج کرا دیا ادھر تھانا پربھاری چھاری نے بھی بلیک میل اور یوٹی کے خلاف پڑاو تھانے میں مقدمہ درج کرایا ہے ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ہوتے ہی پولیس عدیشک نے تھانا پربھاری کو لائن اٹیچ کرتے ہو اسے نلمبت کر دیا اور ویبھاگ یہ جانچ کے آدیش دیئے ہیں ٹی آئی کو بلیک میل کرنے کے معاملے سے پورے پولیس ویبھاگ میں ہر کم مچا دیا ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک پولیس عدیقاری بھی ہنی ٹراب کا شکار ہو سکتا ہے حجیرہ تھانے میں ٹی آئی تمیش چھاری پدست ہیں چناف کے چلتے انہیں حال ہی میں یہاں پدست کیا گیا جبکہ پورو میں تینات عدیقاریوں کو آس پاس کے زلوں میں بھیجا گیا بیج تھانہ پرباری کی ایکی یووٹی سے دوستی ہو گئی یووٹی نے اپنی ساتھی کی مدد سے تھانہ پرباری سے سمبند بڑھائے اور ان کے کہنے پر اس کے سرکاری کوارٹر پہنچ گئے جہاں دونوں کی بھی شاریرک سمبند ستھاپت ہوئے پتہ چلا کہ یووٹی ٹی آئی کو اس گھٹنا کے بعد سے بلیک میل کر رہی تھی اور ان سے پانچ لاکھ روپے مانگ رہی تھی جس میں سے ٹی آئی نے عدیقارش و راشی یووٹی کو صوب دی جب یووٹی کی حرکتیں بند نہیں ہوئی تب ٹی آئی کو اپنی شکایت لے کر پڑھاؤ پولیس کے پاس جانا پڑا ٹی آئی چھاری نے یووٹی اور اس کی سیوگی کے خلاف مقدمہ درش کرایا پولیس نے یووٹی سے راشی برامت بھی کر لی ہے ایک عدیقاری کو ایک میلہ نے مطرتہ کر کے اس کو انیٹ ریپ میں فسا لیا اور پھر اس سے پانچ لاکھ روپے بلیک میل کر کے مانگ رہی تھی اس میں سے کوئی دنراسی دیوی جی تھی تو عدیقاری کی ریپورٹ پر سے کل پڑھاؤ تھانے میں بلیک میل اور عڈیوازی کا اپرات پنجیوت کیا گیا ہے انہوں کو جب ان کے برند جب ریپورٹ ہو گئی تو ان سے پیسہ ہی برامت ہوئے اور ان کے دوارہ پھر وہ مہلہ دوارہ بھی شکایت کی گئی کہ میرے ساتھ میں انہیں غلط کام کیا ہے تو ان کی ریپورٹ پر بھی عدیقاری کی برند کاروائی کی گئی اور ان کی برند دند آتما کاروائی کر کے اتخولی صدق شکم ہو گئے تو لائن اٹیس کرنے لنگز کر گئے اور بھی روچک خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ایم پی ٹوڈے نٹوا کو سبسکرائب کریں خبر کو لائک کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جو سے آپ کو روز نئی خبریں دیکھنے کو ملیں گی موسیقی